جسرام میکنہ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان امید کرتا ہوں آج سب کھہرے سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کا میچ جو دماغہ دور ہوا میں ویڈیو نہیں کر سکا صرف اس وقت کہ میں تھوڑا بیزی ہو گیا تھا اور میں سٹوڈیو میں موجود نہیں تھا جس کو ایسے آپ کو کل لائی ویڈیو نہیں مل سکی تو آج میں نے اس کے لئے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر آپ کو اور انٹریٹیرمنٹ اور جو آپ کی ساری خبریں ہیں وہ آپ کو تک منچاہ سکوں اور بات کرتے ہیں جو کل بڑا میچ کھیلا گیا شاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تھوڑی سی آگے جاگے شہدہ فریدی اور گوتم گمبیر کا میچ تھا جو کہ کرکڑ لیگ کا جو میچ تھا یعنی کہ لیجنڈ کرکڑ لیگ کا جو میچ تھا اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو آج کا میچ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں افغانستان کی سیریز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کون کیپٹر من کے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں میں چینل میں نہیں اور پہلے دفعے تو جلدی سے جلدی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو بات کرتے ہیں پہلی خبر پہ جو کل کا میچ ہوا آؤٹسینڈنگ بیچ تھا جسے کہیں گے کہ ملتان سلطان نے کل کا میچ تو ہرا دیا لیکن ایک سوال چھوڑی ہے پشاور ظلمی کے اوپر کہ یار پشاور ظلمی اتنا زیادہ سکور کر کے پھر بھی یہ ایڈ ڈی اینڈ ختم کیوں نہیں کر پا رہے میچ بولنگ لائن اپ پہ ان کو مسئلہ ہے یا رن تھوڑے کر رہے ہیں لیکن رن وہ کنزیکٹیولی ٹیم بن گئی ہے پی ایسل ہسٹری کی جنہیں دو سو چالیس پلس سکور کی ہے تو رنس تو اچھے کر رہے ہیں لیکن بولنگ سے ان کو اتنا اچھا کر کے نہیں دیا جا رہا جس کو ایسے وہ رنس گھا رہے ہیں جہاں پہ بات کرے عمر سے ہی ان کے بول رہے ہیں انہوں نے کل پٹائی کھائی اور کافی پٹائی کھائی پھر سائم عیوب سے بھی کل دو اور کروا لیے بیچ میں وہ عبریہ سے چار اور کروا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جب ایک بندے کو پٹائی پڑ جاتی ہے تو وہ سکور سارا وہ ہی ختم کروا دیتا ہے بات کریں تھوڑا سکور کاٹ کے اوپر تو کل بابر آزم کے اوپر پہلے بات کر لیں تھوڑی سی بابر آزم نے کل جو ایننگ کھیلی ہے آؤٹسٹیننگ ایننگ تہتر رن کی انتالیس بولوں پہ تہتر رن کی اور ایک سو ستاسی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل کے گئے ہیں جس میں دو چھکے اور نو چوکوں کی مدد سے انہوں نے سیمنڈی تھری رن بنائے ہیں سب سے پہلے میں ان کے کریٹکس کو اور جو ان کے سارے جو جسے کہیں گی کہ ان کے جو ہار کا ان کے ڈاؤن فول کا جو انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے میں ان کے سامنے میں بابر آزم کی طرف سے کیا جو ان سے پیار کرتے ہیں سارے ان کی طرف سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں یار ان کو بخش دیں کیونکہ وہ ایسے انسان ہے کہ کل ان کو ایک سو دو بخار تھا کل شام کے ٹائم اور وہ ان کی آنکھیں دیکھ رہے تھے ہم میچ کے دروان اور جس طرح ہمیں پہلے ایک خبر آگئی تھی لیکن ویڈیوز میں نے کرنی تھی لیکن کل مجھے ارجنٹ کام آگیا جس طرح سے میں نہیں کر سکا لیکن میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یار بابر آزم کچھ جان چھوڑتا ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں اپنی گیم کے لیے اور اپنے پیشن دیکھیں ان کا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں میچ کھیلوں اور جس طرح وہ آؤٹسینڈک بیٹنگ کر کے گئے ہیں کل اور اپنے کرٹکس کو جواب دے رہے تھے حالیکہ وہ کل کے میچ میں آرام کر سکتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو جس طرح ان کو پیار ہے اپنے کرکٹ سے اپنی جس طرح انہوں نے تھی انہوں نے بہتر رن کے لیے تھے تیس بولنوں پر پھر اس کے بعد جو اکیل ہیں انہوں نے 38لن کرنے تھے ان کے لیے ان کو 20 بولیں انہوں نے کیلئی ہے پھر اس کے بعد اٹھائیس کنتں نے اور ان کے لیےItal کیوں ان کے لیے دکان چلت ہے تو آپ ان کو ہر دفعہ군 دیکھرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں ہیں کہ صرف بابر آزم نظر آئیں گے کیونکہ پتہ نہیں کیوں ایک اجنڈا بیس ان کے اوپر چلایا جا رہا ہے اور کیوں اس طرح کے اوپر ان کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں بابر آزم پہ مجھے حران ہے میں کسی کا نام لے کے کرٹکس کو مجھے پتہ ہے جو جو کرتے ہیں میں نام لے کے کسی کا نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا ہوں کہ یار ان کی جان بکتے کل ایک سو دو بخار میں آگے اس بندے نے اتنا اچھا پرفارمنس دی ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے تین سو دو سو بیالیس کا ٹارگٹ کیا ہے اور جو انتالیس بولو پہ انہوں نے تیہتر ارم بنائیا وہ آؤٹسینڈنگ انہوں نے بنائیا ہے بعد میں جو نیچے حارس نے آکے گیارہ بولو پہ پینتیس انہوں نے کی ہیں آؤٹسینڈنگ تین سو اٹھارہ کے سٹرائیٹ کے ساتھ وقت کل وہ حارس کے لگے اور کیا انہوں نے کمال کے چھکے مارے ہیں وہاں پہ تو ایک کمال کے ان کے پرو جو نظر آئی ہے بابر آزم کے بعد جو محمد آریس نے کیا پھر اس کے بعد ٹوم کولر کیڈمون نے جس طرح کے فنش کیا اور ایک اچھا ڈارگٹ کہیں گے دو سو بیالیس رنگا جو دیا تو اس کے بعد جب بولنگ پہ آئے تو بولنگ پہ بات کرے تو عباس افریدی نے چار آؤٹ کیے ان کے لیکن ٹھیک ہے رنز بھی انہوں نے کھائے لیکن صحیح ہے انواری نے چھہ سٹھ سکور کھائی ہیں پھر اس کے بعد شیرڈر کوٹرل کل اپنا ڈیبیو کر رہے تھے پی ایس آل کا پھر تین آورز ان سے کروائے گئے سینتیس رن انہوں نے دیا اور کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے پھر احسان اللہ کل وکڑ لیس رہے ہیں پینتیس رن انہوں نے کھائے ہیں تو یہ کمپلیٹ ان کا سکور ہے جو کہ دو سو بیالیس رنگوں نے ٹارگٹ دیا چھے ویٹو کے نقصان پہ لیکن جب ملتان سلطار بیٹنگ کرنے کے لیے ہے تو کیا کمال کی رائلی روسوں نے بیٹنگ کیا اور ایک سو اکیس رن انہوں نے مارے ہیں اور ایک اور سینچری یعنی کہ چھٹی سینچری پی ایس آل ایٹ کی آ چکی ہے یعنی کہ صحیح یار یہ سب سے زیادہ سینچری بننے والا یہ پی ایس آل بنی ہے کہ سب سے زیادہ سینچری اسی ایک سیزن میں جو لگی ہیں چھے سینچری لگ چکی ہیں انہوں نے اپنی اپنا ہی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل کے گئے ہیں سادک کیرم پول آٹھ کی بات کرے پچیس بولوں پہ باون سکور کرنا پانچ چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے دو سو آٹھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل کے گئے ہیں اور بات کریں تھوڑی سینچی انور علی آگے جنہوں نے میچ فینش کر کے اور اپنے ملتان سلطان کے ہاتھ میں دیا ان کے اوپر بات کرے تو آٹھ بولوں پہ چوبیس کیا انہوں نے دو چھکے اور دو چوکوں کی مدد سے تین سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیل کے گئے ہیں یعنی کہ ایک کمپلیٹ شو نظر آیا ملتان سلطان علیہ کی طرح سے اس طرح دو سو چوتالیس رنمن آگے چھے وکٹو کنکسان پہ اور ابھی پانچ بولے باقی تھی اور میچ انہوں نے چار وکٹ سے جیت لیا یہاں پہ جو بولنگ کی بات کرے تو بولنگ میں کافی لیکنس نظر آ رہی ہے جو کہ مشاور ظلمی کو اس پہ سوچنا پڑے گا آگے اگر آپ نے پلی اوپس میں اچھا کھیلنا ہے اچھا جانا ہے تو آپ کو اپنی بولنگ لائن اپ میں اچھا کرنا پڑے گا مجیبو ریوان چار ور چھالیس کھائے ہیں اور ایک وکٹ لے سکیے ہیں اٹھ شد اقبال تین اشاری ایک ور میں پچاس ہو کل ان کو بہت مار پڑی ہے ایک ایک انہوں نے وکٹ لیا ہے پھر وہاب ریاض کی بات کرے تو چار ور بتیس رندے کے ایک راڑی کو آؤٹ کر سکیے ہیں عظمت اللہ عمر زہی جو ہیں چار ور باسٹھ سکور اور دو وکٹ لیا ہے انہوں نے عثمان قادر دو ور بتیس کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے سائم ایوب دو ور بائیس ایک وکٹ لیا سائم ایوب نے تو یعنی کہ ایک کمپلیٹ شو خوشدل شاہ کو انہوں نے سائم ایوب نے آؤٹ کیا تھا آہ تو ایک کمپلیٹ شو نظر آیا کوشش کر رہے ہیں لیکن فینش نہیں کر پا رہے جو کہ پچھلا میچ بھی آپ دے لیں دو سو بیالیس انہوں نے کیا تھا اور کس طرح آکے آہ دوسری ٹیم نے چیز کر لیا تھا پھر در سے ملتان سلطان نے آج چیز کر لیا تو یہاں پہ ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا لائن اپ ہے اور کیا ہم اس کی لائن اپ کے ساتھ آگے آہ پلی آف سکیل سکتے ہیں آگے فائنل میں جاتے ہیں تو کیا یہ رنز یہاں پر ہو سکیں باور آزم کے لیے تھوڑا سا ہے کہ ان کو تھوڑی سمجھ لیکن کل فیلڈ پہ نہیں آئے بعد میں کیونکہ ان کو بخار تھا تو وہ باہر بیٹھے رہے ہیں آہ بیٹنگ کرنے کے لیے تھا آؤٹسینڈی کے رن کی ہیں انہوں نے پھر ٹھیک ہے اب باور آزم آپ کے ہم یہاں پہ سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کے ڈیڈیکیشن کو اور آپ کے پیار کو اور اپنے گیم سے پیار کو اور لوگوں کے پیار کو آپ نے سراہ اور جو باقی وومنز تھی وہ ساری وہ ساری آگے کل دیکھ رہی تھیں میچ بھی وہ بھی دیکھ رہی تھی سارو کی فیورٹ ہے باور آزم پور دنیا میں سپورٹ کے سوائے ہمارے ملک کے اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنڈا بیس جو کہ ان کے اوپر کمپیئن چلا رہے ہیں لیکن باقی جو فورم پلیئر جو گلز بھی کل آگے بیٹھے ہوئی تھی وہ بھی بابر آزم کی بہت بڑی مددہ تھی اور انہوں نے کافی پریز کیا کہ ہم بابر آزم کے میچ کو اور ان کی پلائنگ جو ان کا شورٹس ہیں یعنی کہ کور ڈرائیو کو ہم بہت پسند کرتی ہیں ان سے کل انٹرویو ایک لیا گیا ان سے پوچھا کہ آپ کی آپ کے فیورٹ گون ہے انہوں نے کہا کہ میرے ہمارے فیورٹ جو ہیں وہ بابر آزم ہے تو اس لیے ان کو اتنا سا ریلاکسیشن دیں کہ یار وہ بہترین کپتان بننے والے اور میرے کپتان اور جو میرے ساتھ باقی سارے دوست ہیں وہ سارے کپتان ساروں کے وہی کپتان ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے بیک کرتے ہیں اور اچھے انشاءاللہ پشاور ظلمی اپنے آپ کو سٹرونگ کپ بیک کروائے گی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو آج کا میچ کھیلا جا رہا ہے وہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کا ترمیان آج شام کو ساتھ بجے یہ پنڈی کرکر سڈیو میچ کھیلا جا رہا ہے اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ ملتان سلطان آج کا میچ بھی یہ ون کرنے جا رہی ہے میری پریڈکشن یہ ہے باقی کوئٹا گلیڈیٹرز بھی اچھا کر سکتی ہے جس طرح انہوں نے پچھلے میچ میں کر کے دکھایا جیسن روئے نے اور کتنا ڈومینٹ کر کے دکھایا تو میرا جو یقین ماننا یہ ہے کہ روز ایسی سینچری ہیں نہیں ہوتی اور روز ایسی پر فارمسیز نہیں ہوتی جیس لئے ملتان سلطان آج کا میچ یہ ون کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو ایگزیبیشن میچ ہے وومنز کا وہ ایک ایک سے برابر ہو گیا آج ان کا ڈیسائیڈر ابھی تھوڑے دیر میں جب آپ شاہد آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تب سے یہ میچ سٹارٹ ہو چکا ہو یا پھر اس کے بعد ہو تو انشاءاللہ میچ کے بعد جب ہو گئی اس کے اوپر بات کریں گے جو یہ سیریز ون کرے گی لیکن جو پہلا ایمازون کا اور سوپر وومن کا جو پہلا میچ ہوا تھا اس میں میچ جو جیتے تھے وہ سوپر وومن جیتی تھی اس کے بعد جو کل کا میچ ہوا ہے اس میں ایمازون نے دو سو چار کیے تھے اور اس کے بعد جب سوپر وومن کی بیٹنگ کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک سو تریسٹھ کیے نو وکٹ کے نقصان پہ بیس آور ستم ہو گئے تھے اس طرح ایمازون کی ٹیم کل اکتالیس رن سے جیت گئی ہے آج ان کا تیسرا ڈیسائیڈر میچ ہے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم ٹرافی اٹھاتی ہے اور کون سی ٹیم یہ جیتی ہے اس کے علاوہ بات کر لیں تھوڑی سی جو کل کا میچ تھا جسے کہیں گے کہ گوتم گمیر اور شاہدہ فریدی جو کہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں میڈیا پہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر بات کر لیں تو ایشیا لائنز اور انڈیا مہاراجاز کے درمیان جو میچ تھا بات کرے تو ایشیا لائنز نے ایک سو پینسٹھ رن بنائے تھے پہلی اپنی اننگ کھیل کے بیس آورز میں جس میں میس وو لگ پہلی دو ارلی وکٹس گرنے کے پاس میس وو لگ بیٹنگ کرنے کے لئے انہوں نے آؤٹس ایڈگ اننگ کھیلی اگل یعنی کہ اس عمر میں بھی آکھ� ان ہی ٹی پلاس ہے ان کی عمر تو انہوں نے اس عمر میں بھی آکھے اچھی ننگ کھیلی ہے جس میں پچاس بولوں بھئنوchemrando 73 رنگ کی ننگ کھیلی ہے پھر ترنگا کی بات کرے اوپل ترنگا کی انہوں نے چالیس رن بنائے ہیں ان تالیس بولوں پہ اس کے بعد شایدہ فریدی کی بات دو رہے تو آٹھ بولوں پہ انہوں نے بارہ رن بنائے آسکیا ہیں کیپٹنسی کر رہے تھے اور تھوڑے سے جب شاہدہ فریدی وہ بڑی وہ وائرل ہوئی ہے جب وہ شیک انڈ کر رہے تھے تو وہ ان کا گوتم کے میر کا مو نیچے تھا شاہدہ فریدی ان کو بڑے ٹونٹ والی نظر سے دیکھ رہے تھے بڑا مزہ آیا تھا ان کو دیکھ کے تو بڑا میں نے سوچا تھا یہاں پہ تھم نیر کے لیے آپ کے لیے لگاؤں لیکن میں نے کہا نئی کوئی بات نہیں ہمیں اور بھی دیکھنا پڑے گا لیکن شاہدہ فریدی کی جو ٹیم ہے کل انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دی ہے جسے کہیں گے اس کے بعد جو بینی آہ جو انہوں نے انہوں نے دو آؤٹ کیا ہے چار آور میں تیس رن دے کے ارفان نے ارفان بیٹھان نے ایک آؤٹ کیا ہے دو آور میں سولہ رن دے کے پھر جب انڈیا مہراجہ کی ٹیم آئی بیٹنگ کرنے کے لیے گاؤں کے بیر نے ففٹی کیا ہے انتالیس بولوں پر چون رن بنائے ہیں پھر وی جی ہیں انہوں نے پچیس رن بنائے ہیں اور محمد کیف ہیں انہوں نے بائیس رن بنائے ہیں اور جو ہمارے وکٹ ٹیکر ہیں لونگ یعنی کہ جو وکٹ ٹیکر ہیں انہوں نے جو کی ہیں فاس بولر جو ہے تنویر سویل تنویر جو کہ ابھی دو دن پہلی انہوں نے ریٹائیمنٹ لیا انٹرنیشن کرکٹ سے آہ وہ بولنگ کر رہے تھے چار آور ستائیس رن دے کے تین خلاڑی کو آؤٹ کیا انہوں نے پھر عبدالرزاق ہے انہوں نے سترہ رن دے کے ایک لڑی کو آؤٹ کیا ہے پھر دلشان ہے اٹھارے رن دے کے ایک لڑی کو آؤٹ کیا ہے اس طرح ایشیا لائنز یعنی کہ شاید بھائی کی ٹیم نو رن سے یہ میچ جیت چکی ہے اور یہ تھوڑا سا مزے دار خبر تھی اس لیے میں نے کہا چلو آب تک یہ بھی پنچائیں جو کہ بڑا مزہ ہے یہ دیکھیں کہ لیجن کرکل لیگ بھی یہ چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا امپیکٹ ڈلتا ہے اس لیگ کے اوپر بھی اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے اور لاسٹ خبر جو ہے اس کے اوپر بات کر لیں کہ بھائی جو ہماری افغانستان کے ساتھ سیریز ہونی ہے جو کہ تیس طریقوں ٹیم ٹریول کر رہی ہے شارجہ کے لیے تو اس ٹیم کے لیے جو کیپٹرن انانونس کی جا رہے ہیں وہ انانونس کی جا رہے ہیں شاہین شاہ فریدی وہ ریپلیس کر رہے ہیں بابر آزم کو صرف اس سیریز کے لیے رزوان کو اور بابر آزم کو اس سیریز میں ارام کروائے جانے کا کافی امکان ہے کیونکہ امکان اس لیے ہے کہ ان کو کافی دیر سے لونگ کرکٹ کھیلتے ہو بھی آ رہے ہیں ورلڈ کپ سے لے کے سارا وہ اپنے آپ کو کافی لے کے چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ شاہین شاہ فریدی کی جس طرح کے پرفارمسیز ہیں اور جس طرح کی وہ کپٹنسی میں اگریسیو نظر آ رہے ہیں وہ ہی سیریز اپنے لے کے آگے جائیں گے اور جا کے افغانستان کے خلاف سیریز کہلیں گے ان کو کپٹن انانونس کیا جا سکتا ہے ابھی افیشل یہ خبر نہیں ہے ابھی مشورے چل رہے ہیں آپ اس میں جس طرح یہ کنفرم ہوگا آپ کو میرے چینل کے ثروح آپ تک یہ خبر پہنچے گی انشاءاللہ تو اس کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ابھی جو خبر ہے کہ شاہنشاہ فریدی کو کپٹن بنا کے افغانستان سیریز کے لیے شارجہ بیجے جا رہا ہے اور ان کے مطابق جو پلینگ لیون ہوگی سکورڈ ہوگا وہ انانونس کیا جائے گا جس میں بابر آزم اور رزوان کو آرام کروایا جا سکتا ہے تو یہ آپ تک اور بات کر لیں تھوڑے سے پلیئرز ہمارے جو کے پی ایس ایل خیرے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اکیل حسین رومن پاول اور آڈین سمیت پشاورز علمی اور ملتان سلطان کی آخری گیم کے بعد انٹرنیشنل کمیٹرمنٹس کی وجہ سے وہ باہر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں اور وینڈر ڈیزن ڈیپارٹس ٹوڈے یعنی کہ وہ بھی کل نکل چکے ہیں یعنی کہ جو میں خبر دیکھی ہے وہ کل کی ہے جس میں وینڈر ڈیزن بھی جا چکے ہیں یعنی کہ جو آخری میچ ہے ملتان سلطان کا آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے کوئٹا گلائیٹرز کے درمیان تو یہ ان کا آخری میچ ہے اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ بھی اپنی انٹرنیشنل کمیٹرمنٹس کی وجہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ آگے پلی اوپس کو ان کو کھیلے گا اگر سارے پلیئرز بائٹ چلے جائیں گے تو تو یہ بڑا سوال ہے بات کریں لاہور گلاندر پہلے نمبر پہ سٹینڈنگ پوائنٹس نبل پہ تھوڑی سنظر دالیں تو لاہور گلاندر پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اسلامبار یونیٹیڈ ہے تیسرے نمبر پہ ملتان سلطان ہے دس پوائنٹس کل کا میہ جیتنے کے بعد دس پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ کالی فائی کر چکا ہے پلی اوفز کے لیے پھر چوتھے نمبر پہ پشاور زلمی ہے آٹھ پوائنٹ کے ساتھ یہاں پہ سیریز ہونا پڑے گا اب بھی ان کا ایک میچ رہ گیا اس کے بعد ایک کرٹا گل ایڈیٹر ہے پانچوے نمبر پہ چھوے نمبر پہ کراچی کینس اور کل بڑا میچ اللہور اور کراچی کا اس کے پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوتی لے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئیے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمینٹس کرتے اور جس پانچوے تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن کو زود بھائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے آسپس کے لوگاں کیا رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی آدھ رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ